غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر موجود عیب کو اس کی پیٹ پیچھے بیان کرنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے حضور سے پوچھا کہ بعض اوقات کسی میں کوئی عیب موجود ہوتا ہے اور اس کو اگر بیان کیا جائے وہ تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو فرمایا اس کو اگر بیان کیا جائے جو موجود ہوتا ہے یہی تو غیبت ہے اور اگر موجود نہیں ہے تو بیان کیا جائے یہ تو بہتان ہوگا جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور کسی کے اندر عیب موجود ہو اور اس کو بیان کرنا اور اس کی شری ضرورت نہ ہو آپ کو عدالت میں گواہی دینے کی نوبت نہیں آئی ہے کسی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ میں فلان کے بیٹے سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کیسا ہے تو یہ مجبوری ہو تو پھر تو بتانا پڑے گا کہ وہ نشے قادی ہے تو اپنی بیٹی کو اس دلدل میں نہ پھینکیں وہ ایک الگ بات ہے کوئی ضرورت شری نہیں تھی کوئی اخلاقی ضرورت نہیں تھی تو اس کے بغیر کسی کے عیب کو چھالنا لوگوں کو اس سے بدزن کرنا اس سے نفرت دلانا اور خامخواہ اس کی عبرو ریزی کرنا یہ سخت جرم ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ غیبت عام ہو گئی ہے اور عام ہونے کی وجہ سے اس کو عیب نہیں سمجھا جا رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عیب نہیں رہا یہ پھر بھی عیب ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا گیا غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے اور پھر بدبختی معاشرتی قدروں کی پامالی یہ ہے کہ کسی کی بدخوئی کرنا یہ تو معمول زندگی لوگوں کا بند ہی گیا لوگوں کی بیٹیوں کے تفسرے لوگوں کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں یہ کتنی بدنصیبی ہے کہ کسی کے گھر کی باتیں وہ سو فیصد درست ہی کیوں نہ ہو اس کی بیٹی کا تذکرہ ماں بہن کی باتیں چوپالوں میں بیٹکوں میں مجلسوں میں گونجتے ہوئے کہکہوں کی صورت کے اندر بیان ہوں تو ذرا بتائیے کہ وہ معاشرہ کوئی معاشرہ ہے آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کو یہ چیز دکھلائی گئی کہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اپنا معاشرہ تشتت اور افتراک کا شکار ہو کے رہ گیا ہے یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بریکنگ نیوز کے نام سے جس طرح سے چینلز کی دھول لگی ہوئی ہے اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی عزت کو اچھالنا قرار پا رہا ہے اور اس کا کیا نقصان اس معاشرہ میں ہوتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ برائی کو نشر کرنے سے برائی کی حوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے اور لوگ گناہ میں دلیر ہوتے ہیں اور اگر اس کو بیان کرنا ناگزیر بھی ہو جائے تو اس کو سو پردوں میں ملفوف کر کے بیان کرنا چاہیے ایک زمانے میں اگر کوئی ایسی خبر لگتی بھی تھی تو لکھا ہوتا تھا نون اور میم نام نے لکھا ہوتا تھا دونوں قابل اعتراض حالت میں پائے گئے اور پولیس نے موقع پر گریفتار کر لیا تو نون اور میم لکھا ہوتا اور قابل اعتراض حالت بس یہی ہوتا اور اب یہ بریکنگ نیوز کے چکر کے اندر کیمرہ لے کے اندر گس جاتے ہیں اور قوم کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہم اگر میڈیا پہ آئیں اور دیکھیں تو لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں اچھائیاں نہیں ہیں تو میں ایک دفعہ ایک میڈیا کے ساتھی سے کہا کہ نیوز ویلیو صرف برائی ہی کی کیوں ہے نیوز ویلیو اچھائی کی کیوں نہیں ہے اچھائی کو بیان کیا جائے برائی کو بیان کرنا مقصود بھی ہو تو اس کے لیے ملفوف لفظ ہونے چاہیں آپ سورہ یوسف پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید کا اسلوف دیکھ سکتے ہیں پوری سورت کے اندر منفی کرداروں کا نام نہیں ہے چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوں یا عزیز مصر کی بیوی ہو ان کا کنائے سے ذکر کیا گیا اور جو مصبت کردار تھے سورہ یوسف اٹھا کے دیکھئیے بار بار یوسف صدیق کے لفظ آ رہے ہیں یوسف یوسف کی پکار آ رہی ہے حضرت یاکوب کا ذکر آ رہا ہے اللہ اکبر تو اچھے کرداروں کو اُبھارا جائے اور برے کرداروں کا ذکر کرنا بھی ہو تو ملفوف طریقے سے تو معاشرے میں صالحیت پیدا ہوتی ہے لیکن جب ہمارا مقصود ریٹنگ ہو ہمارا مقصود پیسہ ہو ہمارا مقصود بیرونی نادیدہ ہاتھوں کا ایجنڈا ہو تو پھر ہم ہوش و حواس میں نہیں ہوتے پھر جو ہم سے کروایا جاتا ہے ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں یہ بدنصیبی ہے اور یہ دردناک کہانی ہے